بریک کے بار کا صادت ہے سولن کے چونک بازار میں دو لوگوں کی جیب کٹنی کا سنسنی کھیز ماملہ سامنے آیا ہے جس میں تین سے چار یوبک دو الگ الگ گھٹناوں میں جیب پر ہاتھ ساف کرتے نظر آ رہے ہیں یہ یوبک بہت ہی شاتر ہیں ان کے گینگ کے کچھ یوبک پہلے اپنی شکار کی ریکی کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں اور موقع پا کر ان کے جیب پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں اور طلب بات یہ ہے کہ یہ جیدہ تر بردوں کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں اور بینکوں کے آس پاس ہی اپنے شکار کے تلاس میں رہتے ہیں سولن کے چونک بازار میں دو لوگوں کی جیب کٹنے کا سنسنی کھیز ماملہ سامنے آیا ہے جس میں تین سے چار یوبک دو الگ الگ گھٹناوں میں جیب پر ہاتھ ساف کرتے نظر آ رہے ہیں یہ یوبک بہت ہی شاتر ہیں ان کے گینگ کے کچھ یوبک پہلے اپنے شکار کی ریکی کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ اور موقع پا کر اس کی جیب پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں گھرت لگ بات یہ ہے کہ جیدہ تر بردوں کو ہی اپنے نشانہ بناتے ہیں اور بینکوں کے آس پاس ہی اپنے شکار کی تلاس میں رہتے ہیں بینک سے پیسے نکالتے ہوئے جب یہ کسی بکٹی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بہر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کی گاڑی کمائی پر ہاتھ ساف کر بہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں دو الالالک بیڈیو کلپ میں یہ شاتر لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال کر بھاگتے ہوئے ساف دکھائی دے رہے ہیں جس کے چلتے یہ اپنے پاس ایک ساف لفافہ رکھتے ہیں اور اس کی یار میں بیٹ جیب سے پیسہ نکال لیتے ہیں اس بارے میں جیب کتروں کا شکار ہوئے پیڑت کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے پیتا بینک سے چالیس ہزار روپے نکال کر لائے تھے جیسے ہی بیٹ چونک پرزار پہنچے تو ایک یوبک نے ان کے پیتا کے جیب سے چالیس ہزار روپے نکال لیے اس کے لیے بیٹ جیلا پولیس سے آگرے کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ان یواؤں کو پکڑے تاکہ وہ کسی انہیں کی گاڑی کمائی پر ہاتھ ساف نہ کرے انہیں نے بھگاڑ بینک سے چالیس ہزار روپے نکال لائے اور وہ چوک بجار میں جہاں پر یہ گاڑر لگے ہوئے ہیں اس کے نو انٹری کے سکوٹر بگیارہ کے وہاں پر آ کر کے ان کی جیب میں سے کسی نے چالیس ہزار روپے نکال لیے اور یہاں پر آ کر کے ہمارے پیتا جی کو پتا چلا تو ہم نے جب انکواری کری تو پتا لگا کچھ لڑکے وہاں پر موجود تھے کھڑے ہوئے تھے انہیں نے پیسے نکال لے ہیں ہم سرکار سے گجاریس کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے تاکہ یہ لوگ آگے سے ایسا نہ کر سکیں